بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے جی مکرونی سیلڈ یہ بہت آسان سیلڈ ہے اور یہ بہت ہی سیلڈ ہے جس طرح آپ کسی شادیوں میں یا فنکشن میں یا پھر ریسٹوڈین میں کھاتے ہیں آپ کو وہ ٹیسٹ بلکل بھول جائے گا اور آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا جو سیلڈ ہے وہ یاد رہے گا آپ اس طرح سے بنائیں یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے چلتے ہیں جی تیاری کی طرح اس میں سب سے پہلے جو انگریڈینز جائیں گے جی میں نے دو عدد گھرے لے لیے تھے اس کو چاپ کر لیا ہے اور گاجر اور گوبی کو بھی ایک سائز کا کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا جی ایپل تین بڑے سائز کے سیلڈ لیے تھے اور اس کو بھی ایسے چاپ کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا جی مکرونی پیسیو اچینی تین سے چار ٹیبل سپون آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ون ٹی سپون کالی میرچ اور ہاف ٹی سپون نمک سب سے پہلے میں آپ کو مکرونی کو بوائل کرنے کا طریقہ بتا دوں کہ اس کو گیسے میں نے بوائل کیا تھا تو اس کے لیے میں نے ایک پین میں پانی لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے دو سے تین ٹی سپون یعنی چھوٹے چمچ اس کے اندر کوکنگ آئل کے ڈالنے ہیں اور پھر اس کے اندر پاستہ یا مکرونی کو ایڈ کر دینا ہے ساری مکرونی یا پاستہ بنانے کا یہی میتھڈ ہے بس آپ نے کوانٹیٹی کا دیان رکھنا ہے کہ جتنی کوانٹیٹی زیادہ ہوگی اتنا پانی آپ نے زیادہ ایڈ کرنا ہے مکرونی کو پانی میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو مرتبہ چمچ کی مدد سے اچھے سے حلال ہے تاکہ ہماری جو مکرونی وہ اچھے سے کھلی کھلی سی بوائل ہو آپ دیکھیں اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ نے اچھے سے بوائل کرنا ہے الحمدللہ الحمدللہ دس منٹ میں ہی ہماری مکرونی جو اچھے سے بوائل ہو چکی ہے آپ اس کو سٹین کرنا ہے اور اس کے اوپر ایک مرتبہ پانی بہا دینا ہے تاکہ یہ آپس میں جھوڑینا تو آپ چلتے ہیں جی تیاری کی طرف تو ایک بول لیا ہے بول کے اندر میں نے کریم ایڈ کی ہے کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جی میانیز بسم اللہ الرحمن الرحیم میانیز ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور ایک یہاں پہ ضروری بات آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دہی ایڈ کرنے سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت مزے کھائے گا اس کے بعد اس کے اندر جائے گے جی کالی میری چور نمک اور اس کے اندر جائے گے جی آپ چینی زیادہ آپ کو میٹھا پسند ہے آپ اتنی چینی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے جو کریم اور مائنیز ہے اس کے مکسٹر اور اس کے کونٹیٹی کے حساب سے آپ زیادہ چینی بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں آپ اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے آپ نے ایک ہینڈ ویسک کی مدد سے ایک سے دو منٹ اس کو اچھے سے مکس کرنے تاکہ یہ ساری چیزیں جو اچھے سے یقیان ہو جائیں ہمارا جو مکچر ہے جو بیٹر ہے وہ تیار ہو جائے الحمدللہ بیٹر اچھے سے تیار ہو جائے اب ساری جو سبزیاں ہیں وہ ون بائی ون کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے اور یہ ساری سبزیاں یہ ساری ویجیٹیبلز ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر مٹر بھی بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے مٹر کا یوز نہیں کیا اس کی جگہ پہ کھیری ایڈ کیا ہے تو الحمدللہ اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اپنے جو ایپل تھے جو سیب کٹنگ کر کے رکھے تھے ان کو ویجی ٹیبل اور ایپل کی اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد اب اس کے اندر ایڈ کریں گی مکرونی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرونی ایڈ کرنے کے ساتھ آپ کو ضروری بات بتا دوں کہ یہ کم بجٹ میں اور کم انگریڈینٹ سے تیار ہونے والا سیلڈ ہے اسی وجہ سے اس کے اندر میں نے پائن ایپل یا پھر فروٹ کوکٹیل کا یوز نہیں کیا لیں جی الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو مکرونی سیلڈ اب بلکل تیار ہو چکا ہے آپ کرتے ہیں جی ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک ڈش لی ہے تو ڈش کے اندر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور دیکھیں کتنا خوبصورت سیلڈ تیار ہوا ہے کتنا مزے کا اور بہت یمی سیلڈ تیار ہوا ہے اس کے اندر جو فروٹ کے جو کلر ہیں جو ویجیٹیبل کے کلر ہیں بہت ہی خوبصورت الحمدللہ الحمدللہ نظر آ رہی ہیں الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے جو ہمارا جو سیلڈ ہے وہ تیار کیا ہے اب اس کی گارنیشنگ کے لیے اس کی ڈیکوریشن کے لیے میں نے کوکمبر کا یوز کیا ہے اس کی تھوڑی سی کاروینگ کی ہے تو ہمارے جو ڈش ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے جو ریسپی ہے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہے ایسے ہی آپ مہمانوں کو سرب کریں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور بہت کم اجزاء کے ساتھ ہم نے تیار کر لیا ہے جب بھی بنائے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ تینکس پور وچنگ